آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ آپ کے لئے اگر آپ لوگ چھوٹی مسینی نیوز کرتے ہیں کمپنی چاہے کوئی بھی ہو چاہے اوسا کی ہو چاہے آسا کی ہو چاہے سنگر ہو چاہے بجاج ہو اگر آپ کی مسین دھاگا توڑ رہی ہے اگر آپ کی مسین بار بار خراب ہو رہی ہے تو خراب ہونے کی جنجٹ کو جڑ سے ختم کرنے والا یہ آئیڈیا ہم آپ کو بتانے والے ہیں بس آپ لوگ کو سنرو دیکھ ویڈیو کو آج تک بات کریں ایسی جادوی ٹرک بتانے والے ہیں جسے آپ کی مسین کبھی جیون میں خراب نہیں ہوگی اور سالوں سال آپ کو مسین میں کہیں بولنے نہیں پڑے گا اور برابر آپ چلاتے رہیں کوئی دکت والی پرابلم نہیں ہوگی بس جو ہم کام آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو کرنا ہے بس تھوڑا مطلب کی مہینے میں یا مہینے ڈیڑھ مہینے میں اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کی مسین نہ دھاگا توڑے گی نہ نیچے کیسے لائے خراب دیگی نہ اوپر کیسے لائے خراب دیگی نہ تیستے جاواز کرے گ ساری پرابلم آپ کی ختم ہو جائے گی بس آپ لوگوں سے امروز ہے ویڈیو کو لاس تک بات کریں اور اسے ایک لائک جرور پیدا کریں اور آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمیں جرور بتائیں تو چلیے ہمیں پاس بجاج کمپنی مسین دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا کنڈیسہ نہ ہے کتنی بوری طرح سے خراب ہو گئی تو چلیے اسے ٹھیک کر کے دکھائیں گے اور کافی ایک دم نرم چلے گی بلکل پانی کی طرح چلے گی اور بلکل آواز بھی نہیں کرے گی اب ہلکی پوری تو آواز کرے گی اگر آپ کی پرجہ کٹے ہوئے ہیں اس طریقے کہ اگر پرجہ پارٹس کٹے ہوئے ہیں تو کو الگ بات ہے ٹھیک ہے بیسے یعنی کی اگر بینا پرجہ کے بھی اگر آواز دے رہی ہے تو پھر اس کے لیے ہم جو بتا رہے ہیں وہ آپ ویڈیو کو آج تک بات کریں تو چلیے سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے ڈککن یہ والا اوپن کر لینا یہاں سے ڈککن کو اوپن کر لیں تو دیان سے دیکھیں جو جو اس ٹیپ ہم آپ کو بتائیں آپ کو پورے کرنے تو آپ کی مدین بھر کبھی خراب نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو اس تحریک سے کھول لینا ٹھیک اسے کھول کر الگ کر لینا ڈکن کو اس کے بعد یہ والا سسٹم بھی الگ کر لیں اور یہ والا بھی سسٹم الگ کر لیں اس طریقے سے اسے پٹری کو کھول کر الگ کر لیں ویڈیو کو آج تک بات کریں کافی ایمپورٹنٹ اس ویڈیو میں جانے ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی مسئل میں کوئی بھی پرابلم کبھی نہیں رہے گی تو اس طریقے سے آپ کو یہ چیز اس طریقے سے کھول 17 کیا ہے اس کی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جان سے دیکھے تھوڑا اس طریقے کی پرادلیم آ جاتی مسین میں دیکھ سکتے ہیں تو مسین خراب نہیں ہو گی تو کیا ہوگا تو تو چلی اس طریقے سے اسے اس طریقے سے کر لیں اب میں کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک کپ لے لیو آن اس طریقے سے جیسے کی ہمارے پاس کپ آیا آپ کپ لے آن کچھ کچھ بھی کٹوری بغیرہ لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے لے لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس میں ایک آئل ہے جو کی ہماری مسین کی کلیننگ کے لیے سب سے بیسٹ آئل ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک آپ کو برس لے لینا اس طریقے کا کوئی بھی برس ہو بس برس چلے گا لیکن مطلب زیادہ ہارڈ برس نہیں ہونا چاہیے تو فرنٹ دیان سے دیکھیں اور آپ ہمیں کیا کرنا ہے یہ والا فوٹو پائر بھی ہٹا لینا یعنی کی فریسر پھوٹے سے بولتے ہیں پھوٹو پائر بولتے ہیں کوئی بات نہیں یہ کی بات ہے تو اسے اٹھا لیں اس طریقے سے اسے ہٹا کر الگ کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن کیا ہے اس کی کافی ہے خراب اس کی میں لگ رہی ہے مسین سبھی یہ تیجھتے ہیں آواز کر رہی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی سمسیاں دے رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا اس طریقے سے برس لے لینا برس سے کچھ اس طریقے سے آپ کو اسے ساپ کر لینا جان سے دیکھنے تھوڑا اس طریقے سے برس سے ساپ کر لیں دیکھ سکتے ہیں کافی کافی اس کی استطیق گمبیر ہے دیکھ سکتے ہیں جان سے دیکھنے تھوڑا اس طریقے سے برس سے ضرور صاف کریں اس کے بعد جو جگار ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو ضرور کرنی ہے ابھی آئل کونس آئی یہ بھی میں آپ کو بتائیں گے بس بیڈیو کلاس تک ضرور بات کریں سارا کچھ آپ کو بتائیں گے آپ کی مسیح تیجھتے جاواز کر رہی ہے تو اسے طریقے سے اسے ہم نے اس طریقے سے کر لیے اب ہمیں کیا کرنا ہمارے پاس اگر مہ چیز ہونی چاہیے دیکھ سکتے ہیں دیان سے دیکھیں یہ ہمارے پاس مہ چیز ہے تو آپ کیا کرنا اس طریقے سے مہ چیز لے لینے ہیں اس طریقے سے مہ چیز سے آگ لگا لیں تھوڑا اور اس طریقے سے برس کو اس طریقے سے اسے جان سے دیکھیں اور ایک بار اور جڑا لیں اسے اس طریقے سے یہاں پر ویڈیو بلاش تک بات کریں کافی امپورٹن جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ ٹرک سیکھ لی تو پھر آپ کی مسین کبھی بھی خراب نہیں ہوگی تو دیان سے دیکھیں تھوڑا اس طریقے سے برس کو کر لیں ٹھیک ہے دیان سے دیکھیں اس طریقے سے آپ برس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں بس اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے بس ایک منٹ رکے رہنا ہے اس کے بعد دیان سے دیکھیں کچھ اس طریقے سے برس کو کر لینا ہے تو چلیے اب اس کے جو ایکسٹرا پارٹس ہیں ایکسٹرا جو روئے ہیں انہیں اٹھا دیں تو چلیئے اب ہمیں کیا کرنا اس طریقے سے اب یہ ہمارا برس ہو گیا جی چاہیں انہیں مسین کے کونے کونے میں بھی جا کر اس سے سفائی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے چلیئے تو اتنا کام تو ہو گیا دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے کا موڈل بن گیا ہے کیا ہوتا کبھی کبھی یہاں پر جو نکل گئے روئے یہ بھی نہیں کلتے ہیں کسی-کسی برس میں ایسی پروبلم ہو جاتی تو آپ کو کیا کرنا اس طریقے سے برس کو اس طریقے سے ڈال کے اور اچھے سپائی کر لینے اور یہاں پر بھی اچھے سے کلین کر لینا ہے تو اس طریقے سے کر لیں اب ہمیں کیا کرنا اسے چھوڑ کر ٹھیک اب ہمیں کیا کرنا اب لینا ہے میں آئل ٹھیک ہے جیوالا آئل لینا اس طریقے سے آئل کو لے لیتے ہیں تو اس طریقے سے آئل لے کے ہم کیا کریں گے اس طریقے سے ہمیں کلین کر لینا ہے آپ کی مسین اگر ٹائٹ چل لیئے تو نرم چلنے لگے گی اگر نرم چلنے لگے گی تو اور بھی نرم چلے گی اور تیز تیجاواز بھی نہیں کرے گی اس سے ہم دونوں سائٹ سے برس کو یوچ کر سکتے ہیں ایسے کر کے دونوں سائٹ سے برس کو یوچ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری مسین بلکل کلین کر دے گا آئل کافی بہترین آئل ہے یہ چلیے اتنا کرنے کے بعد یہاں پر چارتوں طرف آپ کو کلین کر لینا ہے اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اب اندر سٹل میں دیکھ لینا ہے تو ہم چاہے تو پوری نال کھول سکتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہم نال کو اسی طرح چاہے تو ساف کر لیں ایسے کر کے اچھا ہے تو پورا کھول کر بھی ساپ کر سکتے ہیں چلی پورا کھول کر ہی ساپ کرتے ہیں لیکن کام کی بات آپ کو سیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ لوگ نال نہیں کھولنا جانتے ہیں تو نال کھولنا بھی سیکھ جائیں گے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا حالات ہیں تو بس اسی لئے ہم نے یہ ویڈیو بنایا کہ اگر آپ لوگوں کی مسین دھاگا توڑ رہی ہے یا سلائے خراب دے رہی ہے تو کیوں دیتی ہے اس کا کارڑ کیا ہے اور اسے کیسے ٹھیک کریں اسی لئے ہم نے یہ والا ویڈیو بنایا ہے تو اسے نکال کر بار کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے اسے بھی کلین کر لیتے ہیں چاہے تو ہم یہ والا سسٹم بھی کھول دیں لیکن چلیے یہ نہیں کھولیں گے ٹائم پہ زیادہ ہو جائے گا اس لئے اسے نہیں کھولیں گے تو اس طریقے سے آپ کو کلین کر لیں اس کے بعد اس میں آئل کونسا لگا ہے خاص چیز وہ ہوتی ہے اس میں آئل کونسی لگا ہے اور اس میں گریس کونسی لگا ہے ٹھیک ہے تو بس ویڈیو کو لاشت تک بات کریں سارا کچھ میں اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دیکھیں اگر مسین کی تیز 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 آواز کرتی تو اس کا ایک کار اور ہوتا ہے ہماری پتی ٹوٹی بھی ہے دیکھیں دھیان سے تھوڑا یہ باری پتی یہاں پر یہ ٹوٹی بھی پتی ہے اس کی بجے سے ہماری مسین تیز 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 آواز کرنے لگتی ہے دیکھیں تھوڑا دھیان سے تو اس پتی کی بجے سے یہ ہماری مسین تیز تیز آواز کرتی ہے اگر یہ پتی نہیں ڈال دیں تو ہماری مسین تیزتے جاواز کرنا بند کر دے گی تو اس طریقے سے چلیے اب اسے آئل لے لیں اور آئل کو لے کے اور آئل سے اس طریقے سے اس میں آئل سے اچھے سے اسے کلین کر لیں جو بھی گندگی ہوگی بلکل ساپ ہو جائے گی اور آپ کی مسین ایک دم بڑیا چلے گی نرم چلے گی اگر آپ کی مسین لاغہ کٹ رہی ہے تو اس طریقے سے یہاں پر انگلی سے پھر آکے دیکھ لیں ہے اگر آپ کی یہاں پر پتی میں کہیں پر نہیں خراش سی ہے تب ہی ہماری مسین دھاگا کارتی ہے تو یہ بات بھی دھیان سی رکھ لیں تو چلیے اس طریقے سے اسے کلین کر لیا ہم نے اب ہمیں کہاں کہاں پر کلین کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا پرجہ کافی کٹا ہوا اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹیز مسین آواز کرنے لگتی ہے تو چلیے اسے کرنے کے بعد اب اسے کیا کریں کہ پلٹا لیں اس طریقے سے تو چلیے یہاں پر اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو کلین کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور ہمیں یہ جرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا یا جیسا بھی لگا کمنٹ جرور کریں اگر آپ کی کوئی پروبلم ہے مسین ریلیٹیڈ سلائی مسین ریلیٹیڈ کوئی بھی سمسیا ہے چاہیں آپ کی پی کو مسین ہو چاہیں سلائی مسین ہو چاہیں امریلا مسین ہو چاہیں سنگر براؤدر اوساس جو بھی ہو سب مسینوں کی سمسیا جڑ سے ختم ہوگی اگر آپ لوگ ہمیں کمنٹ جڑ کریں گے تو اس طریقے سے اسے کلین کرنے کو اچھے سے یہ ٹرک جرور بتائیں کہ یہ وارا آئیڈیا کیسا لگا آپ کو اس سے ہماری مسین ہر جگہ پہ کہیں پر بھی اندر جا کے اور ہماری مسین کلین ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے تو چلیے اب نیکسٹ بتاتے ہیں کہاں پہ کرنا ہمیں تو ویڈیو کو کاٹیں نا کیونکہ ابھی اس میں جو اویل لگانے والے ہیں بہت سب سے خاص اویل ہے تو بس ویڈیو کو کنٹینیو باچ کریں تو اس طریقے سے اسے ایسے کر لیں دھیان سے دیکھیں تو بڑا اس کے اندر جو تو دھیان سے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا اسے بھی کلین کر لینا جو بھی گندگی ہے وہ نکال کے باہر کر لیں اس کے بعد جو اس میں آئیل لگانا ہے وہ آئیل خاص آئیل ہے سب سے تو آئیل ضرور دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے اچھے سے کلین کر لیں چلیے آئل ختم ہو گیا تو چلیے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اب چلیے اسے الگ کر لیتے اب میں آئیل کون سا لگانا میں چیز ہوتی آئل تو چلیے آئل لگانے سے پہلے ایک چیز دھیان سے دیکھیں یہاں پر ایک چیز ضرور دیکھ لیں کہ یہاں پر کوئی کچڑا بگرہ یا دھاگا بگرہ فساد اسے نکال دیں تو آپ اس طریقے سے پہنچ کسلے نکال سکتے ہیں اس طریقے سے کر کے کیوں کہ یہاں پر کچڑا فسنے سے ہماری مسیم جام بھی چلنے لگتی تیزتے جاواز بھی کرنے لگتی اس طریقے سے کچڑا ہو تو کچڑا ضرور نکال دیں تو چلیے اسے نکال کے باہر کر دیں اب ہمیں کیا کرنا اب ہمیں استعمال کرنا یہ چیز دیکھ سکتے ہیں تو اسے ہمیں کیا کرنا ہے اسے لگا کر تھوڑا اسے لے لیں اور اس طریقے سے اس میں لگا لیں دھیان سے دیکھیں اس طریقے سے اس میں لگا دیں تو چلیے اسے لگانے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا سکتے ہیں سٹل کو اس میں فٹ کر دیں تو دھیان سے دیکھیں مطلب یہ اتنا سے گریس کا کام کرے گی ہماری مسین میں اور مسین اگر آپ کی داگا توڑ رہی ہے تو توڑنا بند کر دے گی اگر تیز تیز آواز کر رہی تو آواز کرنا بھی بند کر دے گی تو اس طریقے سے اسے لگا لیں اس کے بعد پھر میں کیا کرنا ہے پھر اس میں آئلنگ کر لیں ٹھیک اس طریقے سے آئل بھی لگا لیں ایسے کر کے آئل کو لگا لیں آئل بھی لگانا جرور ہی ہے ٹھیک ہے یہ مسین والا آئل ہے تو اس سے ہماری مسین نرم ہو جائے گی کیوں کہ صرف بیسلین لگانے سے کام نہیں چلے گا بیسلین کے بعد آئل ضرور لگا ہے تو اس سے ہماری مسین نرم ہو جائے گی اور پھر تیز تیز آواز کرنے کی شنجٹ ختم ہو جائے گی دیکھیں توڑا دیکھ سکتے میں اس طریقے سے ہماری مسین اس میں گل جائے گی تو اچھے صلی سہے کام کرے گی تو دیکھ سکتے ہو جس طریقے سے ہماری مسین لگ رہی ہے تو چلی ملسنا搞 کو کس کے اس کے بعد ہمیں کون ٹاں پر Spot الا ہے تو اس کے بعد دھیان سے دیکھیں ہمیں آئل کئی سے لگısہ ہے تو آئل جائے کرنا میں اس طریقے سےference Appal ras دینا اس میں ٹھیک ہے طریقہ ہمارا دیکھیں اس کے بعد آپ آپ بتائیں کہ آپ کونسے طریقے سے آئل ڈالتے ہیں اس طریقے سے ڈالنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا اس میں لے لینا ہے بیسلین اور اس میں اچھے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں تھوڑا یہ آئل اگر آپ بنا کر یوج کریں گے تو آپ آپ کی مسین کبھی بھی خراب ہونے کا چاند زنے کیوں کہ آج کل جو آئل آتے ہیں وہ کافی پتلے آتے ہیں بلکل مطلب پتلے ہی ہوتے ہیں آئل زیادہ گاڑے نہیں ہوتے ہیں وہ ایک دو بار لگایا مطلب صبح لگایا تو دو پر تک سوک کے بلکل بیکار ہو جاتے ہیں اس میں اگر یہ چیز مکس کر دیں گے تو پھر بات یہ لگا ہے تو کیا کرنا آپ کو اس طریقے سے اس میں یہ چیز جرور ایڈ کرنی ہے بیسلین تو اتنا کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا اس طریقے سے کھول لینا ہے کیوں کہ ہمیں کیا چاہیے تھوڑا گاڑا لوبریکٹ چاہیے اس سے ہماری مسین اس سے ہماری مسین کچھ ٹائم تک مطلب کچھ ٹائم تک کچھ سمیہ تک چلتی رہے اور سوکھے نا آئل اس میں اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے لگا دینا ہے تو اس طریقے سے اس میں لے کر اور اس طریقے سے لگا لیں تو چلیے اسے لگانے کے بعد ہمیں کیا کرنا یہاں پر بھی لگا لینا یہاں پر چاہیے تو آپ نورمل ڈائریکٹ ہوئے لگا لیں کیوں کہ یہاں پر یہ والا ہائے لگائیں گے تو میٹی بھی پکڑ سکتا ہے یہاں پر یہاں پر تو آپ جب چاہیں تو لگا لیں مچین کے اندر ہوتا ہے نا تھوڑا اچھا ہمارا تو چلیے اب ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اب یہاں پر بھی اسے لگا لیں جو مسین کے اندر کے پارس ہیں ان میں تھوڑا گاڑا لگا رہے ہیں اور تاکہ کچھ ٹائم تک یہ چل سکے ٹھیک ایسا نہیں ہے ابھی لگایا اور دیکھنٹے بعد صاف ایسا کریں گے تو فائدہ کیا پھر یہاں پر ہر جگہ پہ آپ لگا لیں جہاں جہاں آپ کو آپ کے پارس جی موو کر رہے ہوں اس کے بعد چاہیں آپ کوئی دکھت نہیں ہے سب سے پہلے جو خاص جگہ ہے وہ آپ کو ہوتا دے دیں اب ہمیں کیا کرنا یہاں پر بھی لگا دے نا نیچے اگر آپ کو بیڈیو کو آج تک ضرور بات کریں اور آپ یہ والا پھر ایڈ کر لیں تھوڑا اس طریقے سے لگا لیں آئل اس میں بھی لگا لیں سب ہی جگہے ایڈ کر لیں اچھے سے سب ہی جگہے لگا لیں جہاں جہاں ہماری موسین مو کرتی ہے اچھے سے آئل کو بھر لیں تو چلیے اب ہمیں سے کس لیتے ہیں پھر ہم چلا کے آپ کو دکھائیں گے تو دھیان سے دیکھیں آئل ہمیں ہر جگہ پہ لگا لینا ہے اچھے سے جہاں پر نہیں لگا پایا وہاں پر اس سے ہمیں لگا سکتے ہیں کیپ سے اپنی تو پھر اچھے سے مسین ہماری کام کرے گی چلیے یہاں پر بھی لگا لیتے تھوڑا دیکھ سکتے ہیں ہماری مسین آب آج نہیں کر رہی ہے تو چلیے اب ہمیں یہ لگا دینا ہے یہ اس طریقے سے لگا لیں جیسے کھولا تھا بھی اسے ہی لگا لیں اور اسے اس طریقے سے ڈال لیں اگر آپ کی مسین تیتے جاواز کر رہی تو آپ کو یہ والا بلیٹ چینج کر لینا ہے یہ پتی والا بلیٹ کیوں اس سے ہماری مسین یہ کیسے اسے کس لیں اچھے سے کس لیں دونوں دونوں طرف برابر برابر بلٹ کسیں لیکی چلیے اب ہمیں کیا کرنا چیک کر کے دیکھیں گے تو فرینڈ دھیان سے دیکھیں ہماری مسین تیتے جاواز تیتے جاواز کیوں کرتی ہے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری جو پتی ٹوٹی ہوئی ہے جوالی دیکھ سکتے ہیں یہ پتی یہاں سے گول موڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب پتی اور اس کے بیچے تھوڑا اس پیس ہوتا ہے تو پتی اور جب ٹکراتے ہیں تو پتی ہماری اس طریقے کے کچھ ببلنگ کرتی ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو ڈائریکٹ اس میں کھڑا کھڑا آواز مطلب تیتے ٹکڑاتی ہے یہ تو اس طریقے کی موو نہیں ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہماری مسین یہاں پر ٹے ٹے آواز کرتی ہے تو اس پتی کو چینج کرنے سے پھر ہماری مسین ٹے 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 آواز کرنا بند کردے گی تلfriends چلئے ہم اسے کلوج کرتے ہیں پھر اس چلا کر دکھاتے ہیں چلائے یھلην چلائے اگر آپ کی پاس نئی مسین ہے نیو مسین ہے تو آپ کو مہینے میں مطلب اگر زیادہ یوج کرتے ہیں تو مہینے میں post بار آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کبھی کبھی کرتے ہیں تو چھ مینے میں بھی یہ والی آئلنگ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کیا ہماری مسین کبھی خراب نہیں ہوگی اور اچھی چلے گی جب بھی چلے گی دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے چل لائی ہے اب اس میں ہم نے لگائی یعنی کی بیسے نہیں لگائی اس لیے تھوڑا ابھی آگے کا کلر ڈاؤن ہوگا لیکن صحیح چلے گی مسین جان سے دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہماری مسین چل لائی ہے اگر آپ کی مسین سلائی چھوڑ چھوڑ کر چل لائی ہے تو آپ کو تھوڑا اس طریقے سے سوئی کو اس طریقے سے انگلی سے کر لینا پھر آپ کی مسین سلائی چھوڑ چھوڑ کر نہیں چلے گی اگر دم صحیح چلے گی جہاں رکھیں زیادہ ٹائٹ بھی سلائی نہیں ہونی چاہیے اور سلائی کرتے سمیں آپ کو یہاں پر آئل جرور لگا لینا اس طریقے سے یہاں پر آئل جرور لگا لینا تو ہماری سلائے پھر اچھی چلے گی اور بہترین چلے گی اگر آپ کی کوئی کمینٹ ہے مسین سے لے لیڈر تو کمینٹ جرور کریں تو چلیے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سلائے پھر کوئی صحیح ہے کوئی دکت والی بار نہیں تو چلیے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد جو کہ آپ لوگوں نے تنی دیر تک ویڈیو کو دیکھا تو چلیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک جلور کریں جو بھی ماتا ہے میں نے بھئی ویڈیو دیکھنے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد